اشک نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے شاہ صاحب شاہ جی کبلہ ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جنہوں نے علامہ عجبر عزاق قادری صاحب جیسے حسین لوگوں کا بیان سناؤ پھر مصبائی صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہوں مرازم صاحب کی باری آ رہی ہو علم والے لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ دو قریبوں کے درمیان میں گھڑا ہوں کیا مددہ دن ہوئے گا بندیاں دی تلاشی ہو رہے گی اللہ دی بارگاچ فرشتہ رس کرنے گا مولا نمازہ انتیوں پوری ہیں سکاتہ بھی دیتے ہیں حاج انہوں نے بڑے کی تھے عمر آئینا نے کیونی چھڑے ہیں جو میں دی نمازی نہ ہوئی نہیں چھڑی چھوٹی وڑی ترتیب نہ پڑھ دے رہے ہیں پورے پنچ کھڑوں کے دل ہے نبی دلدار یلی ہے دلو محر ہے چھپا گولڑا شریف سے ہے اس میں ایک روایت بیان کی گئی ہے نبی پاک کو لو ایک صحابی نے ارد کی تھی یا رسول اللہ تنصف تو زیادہ عزیز کونے مریعاقہ نے فرمایا جناب مائی شاہ پاک اپنی مہا دی شان سنیے دیکھا چطرو بھائی ہے نبی پاک دی لجپال زوجہ دا ذکر آیا ہے مومنہ دی امدہ نہ آیا ہے تو کنجوس بندے کو لو ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکے ہاتھ چکے مائی شادن آتے یہ جتا سبحان اللہ بول میں نمپتہ لگ جب جلتی معمد پتر بیٹھے ہوئے ہیں ایچھا ہے توجہو آخری جملہ اسک نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے آقا کریم دی بار کا جرت کی تھی گئی یار سلونا تو نصر تو زیادہ عزیز کون ہے میرے آقا نے فرمایا جناب آئی شاہ عرض کی تھی سنے ہم مردہ بیچے پوچھے حضور نے فرمایا میرا صدیق اکبر جناب آئی شاہ کے بابا جان سبجھو سرکار نے فرمایا جناب حفظہ تینوں میں انہوں کی پتہ کی حفظہ کون ہے سنو انہوں پتہ ہے منارے پاکستان دیکھ تھلے کھلو کے جس بی بی نے ٹک ٹاک کے اپنی تصویر ہی بنائی او دا نام ایشا کر ہمیں یہ سارے پاکستان نو یاد ہے انہوں یاد نہیں ہم ایشا کون ہے انہوں یاد نہیں جناب حفظہ کون ہے کاش تینوں یاد ہوئے با جزید فرما دے نہیں جنوں میری ماندہ نایاد ہوگیا اوہ بندہ جنتی ہو گیا اوہ بھائی دوارہ دوھڑا رہے ہیں با جزید فرما دن جس نے میری اممہ دنا یاد ہو گیا اوہ بندہ جنتی ہو گیا ارے مومنوں اگر جس کو با جدید کی اممہ کا نام یاد ہو جائے وہ تو جنتی ہے جس کو اممہ ایشا کا نام یاد ہو گیا جنت میں اس کا مرتبہ کہاں ہوگا عقیدہ رکھو عقیدہ عقیدہ رکھو سب کم ٹھیک ہو جائے گا سب جو سرکار نے فرمایا جناب حفظہ عقیدہ سنے مردان جو پوچھے ہیں فرمایا میرا عمر فاروق کہیں یہ نکڑھول پہ جانے ایسا گڑے چیتھی لگی ہے یا کوئی لیٹر لکھا گیا سانو بلاؤ لیکن نہیں جناب اممہ ایشاہ ابو بکر پاک اممہ حفظہ عمر پاک صحابی نے اگلی عرض کر دیتی سونے اب چارہ نہ ذکر کیتا یہ علی نہیں نظر آئے سرکار نے فرمایا علی تساری جانے عسق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے محرم دا چانے چانے انتا پہلے میں نے کبیر نے فون کیا افتحال صاحب میں نے کہا جی میں نے کہا بیٹی جوان ہو گئی میں کہا اللہ تعالی حیاء آتا فرمائے کہ اندھا عالمہ فاضلہ کاریہ بن گئی وقت دی بہت بڑی عالمہ بن گئی پی ایچ گی دیگری ڈاکٹر ایک ہاتھ لکیتا ہے انہوں دی میں شادی کرنا چاہنا قبیلے جو مختلف لوگا رشتے منگے کینوں دیاں بجائے سے انہوں نے کوئی چنگا مشورہ دیندہ بلی اکھان چانسو آگئے میں نے کہا در رویا کیوں میں کہا تیری رسائیہ میرے تک تو میں نے کہا گیا میں کیوں رشتہ دیاں لیکن نبی پاک نے سرسجج رکھیا اللہ دی بار گے جرت کی تھی مولا سیدہ زہرہ کا رشتہ کس کو عطا کر دیا جائے کیمرہ بین بھائی کیمرہ گھمانا اس پاک بعد پترنا ہاتھ کیچ کرنا ہاتھ ریچے نہ رکھنا میں تلوک واسطہ نہیں دیا گا لیکن جملے دیتا ضرور مانگا گا تمہیں رکھنا نبی پاک نے سرسجج رکھیا اللہ دی بار گے جرت کی تھی مولا کس کے نکاح میں دو یہ زہرہ کس کے نکاح میں دو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار یعنی ہے 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 شریع صاحب شریع صاحب عبدالکریم صاحب کسی جب کسی شادی حال میں کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا حاک میریچ جب سیدہ زہرہ کا نکاح ہوا اللہ نے فرمایا یا مصطفیٰ جناب علی کو زہرہ کے لیے ہم نے سیلیکٹ کیا ہے جناب زہرہ نے سر سے ججرہ کرتی مولا علی قبول ہے علی قبول ہے علی قبول ہے اب میرا جملہ سننا حضرات تو وہ جو رکھنا ہر ایک بی بی کا حق میر اس کا خامد ادا کرتا ہے لیکن زہرہ کا حق میر اللہ نے ادا کیا کس کے نکاح میں تو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار یا نہیں ہے بی بی پاک لیر کی مولا علی قبول 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 وعدہ کر حق میرے بابا کی امت جنت میں جلی جائے جنت میں جلی جائے جنت میں جلی جائے وجہ کیا ہے کس کے نکاح میں تو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار حق دار حق دار ایک منہ میں جیسے حق دار حق دار چھویں سامس لے کے آخری بندے تک بندے عچوں کے بولد گئے حق دار نہیں بولیں سارے حق دار اللہ سونے آج رہا ہاتھ بلند کر کے بلندہ بہت بلند کر دیں بس ایک ور یہ ہے تھی آترا کے تالوں زیادہ میں پریشان نہیں کرتا زیادہ آتاکہ نہیں کرتا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار 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 لیکن میرا بیر انہوں نے بھی پلعائی نا جنہوں نے شانوں دسیئے عشق نبی ہے پیار علی ہے اے ساڑے چودہ سو سال بعد ابتخار رزمی نے نہیں دسیا اے دسیا صدیق اکبر پاک نے اے دسیا فروکی آزم پاک نے اے دسیا عثمان پاک نے آخری شیر جی آخری شیر خورم بھائی دیرے دیرے چھوڑنے جا رہے ہیں لیکن میں مائک اپنے ویردے حوالے کر رہے ہیں بس تو سن خدمت بڑی کر دیتی اے پنچ منٹھوں میں بی بی پاک نشان پڑھے لگا انہوں عدب نہ سننے کوئی بندہ کھڑا ہوکے ایک روپیہ بھی نہ دے وے تے انہوں قسمیں پیدا کرنا لے دی ڈوب کے تے خوب کے سنن لیکن امن نے نال ساری گفتگو بند کر دے اور رک جائے اگر مادرِ حسنین کی جنگی میں انہوں پتہ ہے جتے دفدہ کردہ ماحول ہے میں بھی چشتی ہیں میں دفدہ بھی نکاری نہیں میں ذکردہ بھی نکاری نہیں کیونکہ میرے بیرہ نے یہ سانگچ پڑھنا ہے لیکن دو جھولے جب جھرہ خوب گئے میرے والی جنہیں اٹھنا ہے اٹھ جائے جنہیں جنہیں پہنے ہیں بڑے پیانے ہیں کیا رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکیر تو کونین کو پھر رزق آتا کون کرے گا سوالک صحابہ وقعہ دار میں ابو بکر پاک دے لفت رہے کے ماولی علی جیسے تک جس حابی میں دیکھو گے نساب کے وہاں کا پورا نظر آئے گا لیکن اب بتاؤں ایک اس بی بی کی چوکھڑ پہ جاؤں جس کو بلکہ حبش کہتے ہیں نام حضرت محمونہ ہے کائنات نے حضرت فیضہ بھی کہا ہے میں جب اس کے خیال میں پہنچا پہتا قدمہ تے ہاتھ راکے انہوں نے کبر دی تر ہو بی بی پاک دی بار کا جرس کی تھی اممہ مرتبہ کے تھو لب ہے انہوں پتا کی دس ہے وہ فرمادیا نے دھول بطول دے ویڑے دی یہ دھول بطول دے ویڑے دی میرے سردہ پڑھ گئی تاج میں چاڑو کشبتول دی اے میرے لی میراج دو کریم شادات میرے تائیں بائیں انہوں نے دترمیار چفتہاریت دی میرا جملہ سمات کر رہا آنکھیں بند کر کے کرتنوں کا چھکا کے یہ جملہ سنی دیے گا حضرات میرات کی دات جیسے رسول کے لیے ہوایں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول جس کے لیے فدائیں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول جس کے لیے کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول جس کے لیے شیاریں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول آدم سلے کر آدمیہ تک بچہ سلے کر بچریہ تک نور سلے کر نورانیہ تک جس کے لیے ہر چیز کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول اور جس کے لیے میرا رسول کھڑا ہو جائیں وہ سیدہ آدم سیدہ ایمان کی نظر سے سوچو کس بی بی کی بھارگاہ میں یہ جملہ دیا جا رہا ہے جن کے بارے میں مائی ایشہ نے کہا تھا کاش مائی ایشہ نہ ہوتی سیدہ ظاہرہ کے سر کا اقبال ہوتی میرے میروں میں تھوڑا ساتھ خیر سے آیا نکیب کا کام ہے پروگرام کو میلیجمنٹ کرنا آپ کا بہت شکریہ میں دنیا ناتخانی میں ایک ایسا شخص پش کر رہا ہوں حقیقت بات ہے جو کادکار سے تو آپ کو بہت بریق نظر آئے گا لیکن پڑھنے میں بہت بڑا نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کچھ نسبت نام کی ایسی ہوتی ہے میں نے محمد عاظم چشتی رحمت اللہ کو بھی شنائی بھئی کمال کے لوگ تھے اور یہ عاظم قادری بھی اللہ نے اس کو بڑا دھوک عطا کیا ہے اس کو پڑھنا بھی آتا ہے اس کو سننا بھی آتا ہے آپ کا بہت شکریہ بالخصوص میں آج کے اس بسم کو سجانے والی پڑی انجمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے بھائی ندین کے لیے بالخصوص دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی سے جلد ملاقات کروائی انشاءاللہ اسی سال وہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور یقیناً ان کی فیملی کو ان کے والدی گرامی اور پوری انجمن آشکانِ حسول آشکانِ مصطفیٰ منعالہ چٹھا شریف کے عباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی بس یہی کہوں گا کہ جب کبھی غیرت ایمانی کا سوال آتا ہے بنتِ ظاہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے چھوڑی شاہب میں ان چار سو بندے کے حق میں نہیں ان لانتیوں کو صدا ملنی چاہیے لیکن اس بیٹی کے بھی حق میں نہیں جس کا نام عیشہ ہو اور تین دن پہلے میسیج بھیجے آؤ سرے بزار کلپ بنا لو میرا تالبان والا کیدہ نہیں ہے لیکن تالبان نے بات چنگی کر دی ہے انہیں کہا جیڑی بی بی اوڈانستان چھے ٹک ٹاک بنائے گی سدی اگ گئی جائے گی وہ تہون ہی لوائے گی ہسنے والی بات نہیں بیٹا ہسنے والی بات نہیں میں نے پہلے کیا دیا ہے ہجاب و اسم سے اذن لے کر مشان بنتِ رسول لکھو کلم کی اوپر نکاب دے کر عدب سے نفذِ بدول لے پتا کاش شمجو میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں ایک وہ ٹی چاک میں اٹھی اب پتر ایک ٹی چاک میں اٹھی انہیں دبلی میں جائی انہیں کہ اللہ بھی سن لے مازاللہ نکل کفر کفر نباشت رسول بھی سن لے اولیاء بھی سن لے داتا بھی سن لے بھی چھوڑو امران خان دو جہتی جنہ انہوں نے انہوں نے نا لیا لیکن ہی بندی جنہوں نے گستاخی کی تھی آزادی 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 اس دن تو لیکن آج تک میں کی گل کر رہے ہیں پردش گھٹیاں پہنا باستے اور میری بیٹی آزادی نہ مانگ کاش رات کی تنہائی میں تو سید ازہرہ کا صدقہ اللہ سے مسلح مانگ محمد والے محمد پہ درود مانگ تو پھر بیٹا کھلاڑی اور اناڑی پیدا نہیں ہوگا بیٹا داتا لے حجویری کا غلام پیدا ہوگا مائیں بھی مائیں ہوتی ہیں میں محمد عظم قادری صاحب سے ملتمیس ہو رہا ہوں کہ وہ تشریف لائن اور گلائے عقیدت محضور سروری کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرے اپنی حاضری محمد عظم قادری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں ایک نعرہ نعرہ تکبیر میں نعرہ نامی لاما ہے خود نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محمد عظم قانون نعرہ تکبیر جو جگہ نہیں چھڑا سوہر الرحمن رہاں کروی چل جائے اللہ ہی کسو مجھے ماں مکانجہ نہیں جائے ایک کم آ پی ہوڈا پہتے ہیں ان سے پہتے ہیں ٹھیک ہے بہشتی بوئے جو سارے دنگا 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 سال بعد بہشتی بوئے دنگا 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 تیرے ماں دنگا 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 ہاں کبھی جو ٹھوکی پڑھ تھی ایسا میں بہتواب آجت کرنے میں لوگهاں اللہ سچا 개인نہ نہیں توبہ 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 کاش سنو اللہ لبکہ تفریق توبہ 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 جلسی مجھے طرف دن آجتے کچھ مجھے مجھے اور بڑا بڑا پیشت ہے کہ وہ کارڈ سینڈ ہے تیرے کڑو میں نو منار ہیں میرے کٹھے ساتھا موڑا موڑا مکرہ پڑھے